بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اسلام آباد میں اور اس کی ریپورٹنگ کم از کم میں نے پاکستانی میڈیا میں نہیں دیکھی حملہ ہوا گیلہ من وزیر کے اوپر وہ شدید زخمی ہوئے بے ہوش ہوئے ونٹی لیٹر پر رہے کئی دن تک رہے اور کسی عام اسپتال میں نہیں رہے کسی عام سے شہر کے چھوٹے سے اسپتال میں نہیں رہے پیمز اسپتال میں رہے زیر علاج اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے اور پاکستان کا دارالحکومت ظاہر ہے کہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بہت بڑھا چھڑا کر پیج کیا جاتا ہے ہم اکثر پشاور میں بیٹھ کر کوئٹا میں بیٹھ کر قبائلی علاقوں میں بیٹھ کر یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی میڈیا میں کوریج نہیں ملتی ہم جب الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کراچی میں کوئی واقعہ ہو جائے اگر لاہور میں اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ کوریج ملتی ہے بہت زیادہ اس پہ بیپرز ہوتے ہیں ریپورٹرز وہاں پہ جاتے ہیں ڈی ایس ان جی گاڑیاں وہاں پہ جاتی ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ گلہ من وزیر کے حوالے سے جو خبریں ہیں سوشل میڈیا براہوا ہے سوشل میڈیا گلہ من وزیر کے کی پرانی جو ویڈیوز ہیں ان کی شاعری پر مشتمل یا ان کی باتوں پر مشتمل اس سے سوشل میڈیا براہوا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی براہوا ہے اس خبر سے کہ ان کی شہادت ہو گئی وہ زخموں کتاب نالہ کر دم توڑ گئے باقاعدہ منظور پشتین جو پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تصدیق کی کہ گلہ من وزیر جو ہیں یہ اس دنیا میں نہیں رہے وجہ اس چیز کی کیا ہے یعنی اگر صرف ایک زخم یا ایک حملے کی خبر جو ہے وہ اگر میڈیا میں نہیں ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں ہے ان کی شہادت کی خبر تو کم از کم خبر تھی اور اسلام آباد جیسے شہر میں لیکن پاکستانی میڈیا کی ترجیحات آپ کو پتا ہے مخصوص نشستیں ہیں سپیم کورٹ ہے عددت کا کیس ہے کیدی نمبر 804 ہے اور بہت سارے معاملات ہیں پاکستان میں اس وقت بہت سارے مسائل ہیں کیدی 804 جو ہیں ان پر بات کرنا بھی ضروری ہے سپیم کورٹ کے جو معاملات ہیں ان معاملات کی ریپورٹنگ بھی ضروری ہے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بات کرنا بھی ضروری ہے جو ٹاک شوز ہیں ان کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان موضوعات کا چناؤ بھی بہت ضروری ہے اور مہمانوں کا چناؤ بھی بہت ضروری ہے لمبی لمبی گھنٹوں بات کرنا ان سیاسی معاملات کے اوپر یا عدالتی معاملات کے اوپر بات کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن اگر پاکستانی میڈیا میں عام آدمی کے مسائل کو توجہ نہیں ملتی اگر عام آدمی ٹیکسوں کا جو ایک بوجھ ہے اس طلعے مر رہا ہے اگر اس کے بھاری بل آ رہے ہیں اگر اس کا گریلو بجٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اگر وہ زندگی ستانگ آ چکا ہے اگر وہ اس بات پر مجبور ہو چکا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے یہ جو روز پروز بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاری ہیں گیس کی قیمتیں بڑھائی جاری ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاری ہیں اور یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے مایوسی پھیل رہی ہے تو اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے لیکن خیبر پختنقواہ قبائلی علاقے بلوچستان یہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہیں کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو میڈیا پر کوریج ملے میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے اور اندہ بھی ہے گیلا من وزیر ایک جوش سے برپور جذبات سے برپور نوجوان تھا شاعر تھا پشتونوں میں مقبول تھا سرحد کے اس پار بھی مقبول تھا افغانستان میں بھی مقبول تھا لیکن ایک شخص تھا ایک نوجوان تھا چلا گیا دنیا سے اس کی اس کے زخمی ہونے کی خبر اس کی شہادت کی خبر چلے کوئی بات نہیں ہے پی ٹی ایم کے بڑے بڑے جلسے پاکستانی میڈیا نہیں دکھا سکتا پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ کی جو باتیں ہیں یا منظور پشتین کی جو باتیں ہیں ان سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں محسن داور کی باتوں سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں جس طرح آپ مولانا فضل دیمان کی باتوں سے امران خان کی باتوں سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی امران خان کی خبریں ہوں تحریک انصاف کی خبریں ہوں مولانا فضل دیمان کی خبریں ہوں یہ میڈیا میں آ جاتی ہے اخباروں میں چھپ جاتی ہے لیکن پشتون تحفظ مومنٹ جیسی تنظیمیں جو ہیں یہ بڑے بڑے جلسے کریں بڑے بڑے دھرنے دیں ان کے خبر پاکستانی میڈیا میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے اور پھر جب انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی ریپورٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہم جیسے صحافی کہتے ہیں کہ جی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کچھ چیزیں ہیں جو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ گلہ من وزیر کی باتوں سے اس کی شائری سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے باتوں کی جو ہے آپ ان باتوں کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اثار کر سکتے ہیں جس طرح سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے ایک انسان اس میں جان سے چلا جاتا ہے اس واقعے کی کوئی ریپورٹنگ نہیں ہے اور گلہ من وزیر جو ہے جیسے ان کا نام تھا گلہ من یعنی شاکی شکایت کرنے والا گلے کرنے والا ان کا اصل نام حضرت نعیم تھا تو حضرت نعیم جو ہے یہ ان کی جو میت کا استقبال ہوا جگہ جگہ اسلام آباد سے لے کر پشاور تک پشاور سے لے کر کوہاڑ تک کوہاڑ سے لے کر کرک تک کرک سے لے کر بنو تک اور بنو سے لے کر شمالی وزیرستان رزمک تک تو میت کا ایسے استقبال کم از کم میں نے اپنے صحابتی کیریر میں نہیں دیکھا یہ گلہ من وزیر صاحب چوتھے یہ رزمک اسد خیل میں پیدا ہوئے شمالی وزیرستان میں کوئی تیس بتیس سال پہلے میں ان کی یہ کون تھے یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور تھوڑی سی مختصر میں آپ کو یہ شروع میں بتانا بھول گیا کہ میں نے ایک وضاحت افغان معاجرین کے حوالے سے بھی کرنی ہے کہ افغان معاجرین کے حوالے سے جو ایک کنفیوزن پیدا ہوئی تھی اس کے باقاعدہ دفتر خارجہ نے بھی وضاحت کی ہے کہ یو این ای سی آر اور پاکستان کا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ جو غیر قانوی افغان معاجرین ہیں ان کو پاکستان ملک سے باہر نہیں نکالے گا پاکستان نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی او آر کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے ایک سال کی توسیح ہے وہ پاکستان میں مزید ایک سال رہ سکتے ہیں یہ تقریبا ساڑھے چودہ لاکھ یا تیرہ لاکھ کے لگ بگ لوگ ہیں جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس پروف آف ریجسٹریشن کارڈز ہیں گیلا منوزیر یہ جناب واقعہ یہ بتاتا ہے ایف آئی آر یہ بتاتی ہے اور منظور پشتین کے مطابق اور ایف آئی آر کے مطابق اور ان کے کچھ قریبی دوستوں کے مطابق یعنی گیلا منوزیر کے مطابق پہلے میں ایف آئی آر کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ گیلا منوزیر اور آزاد دعوڑ کے درمیان عید کے پہلے دن یا عید کے تیسرے دن گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے تقرار ہوئی تھی اور اس وجہ سے آزاد دعوڑ اور ان کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر اسلام آباد میں بی سیونٹین کے اندر ایک پارک میں غالباً گیلا من وزیر پر ڈنڈوں سے حملہ کیا پشتون تحفظ محمد کے سربراہ منظور پشتین نے اس واقعے کے پوراً بعد یہ یہ گئے تھے اسپتال اور مزاروں لوگ بھی گئے تھے تازیت کے لیے اور اس کے بعد پھر یہ زخموں کتاب نہ آلاتے ہوئے شہید ہوگی اس کا باقاعدہ اعلان منظور پشتین نے کیا اچھا حضرت نعیم عرف گیلا من وزیر یہ پاکستان میں انتہائی مقبول تھے پشتون بیٹ کے اندر اور افغانستان میں اس سے زیادہ مقبول تھے جو پشتون کمیونٹی ہیں دنیا بر میں اس میں بڑے جانے پہ جانے جاتے تھے اور سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں فالورز تھے لاکھوں لوگ ان کو پسند کرتے تھے اور ان کا اگر آپ درجہ بندی دیکھ لیں تو منظور پشتین کے بعد جو مقبولیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو علی وزیر ہیں اور علی وزیر کے بعد پھر گیلا من وزیر کا نام آتے اور جب محسن داوڑ ساتھ تھے پی ٹی این کے تو ظاہر ہے کہ دو بندوں کا یا تین بندوں کا زیادہ نام لیا جاتا تھا منظور پشتین محسن داوڑ اور علی وزیر لیکن چونکہ انہوں نے انڈیم بنالی محسن داوڑ الگ ہو گئے وہ پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتے تھے منظور پشتین پارلیمانی سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ اسی طرح کی جو مسلسل جدو جہد کر رہے ہیں اسی پر یقین رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے گلمان وزیر اور یہ دوہزار اٹھارہ میں بہرین میں تھے مزدوری کے سلسلے میں کہ جب پی ٹی این کی پاکستان میں بنیاد رکھی گئی تو باقاعدہ جب وہ بہت زیادہ متحرک رہے پی ٹی این کے لیے اور یہ دیکھا گیا کہ جی وہ پاکستان میں بھی مقبول ہیں افغانستان میں بھی مقبول ہیں تو پھر حکومت پاکستان نے ان کی گرفتاری میں انٹر پول سے مدد مانگی تھی ان کی گرفتاری چھے پروری دوہزار بیس کو بہرین سے انٹر پول کے ذریعے عمل میں لائی گئی تھی اور انہیں اسی سال آٹھ مارچ کو پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا ان پر الزام تھا کہ وہ اپنی شائری کے ذریعے اور اپنے بیانات کے ذریعے سیاسی بیانات کے ذریعے ریاست مخالف جذبات کو ہوا دیتے ہیں بڑکاتے ہیں لوگوں کو پشتون نوجوانوں کو اور یہ بھی ان پر الزام تھا کہ وہ بہرین میں رہتے ہوئے پی ٹی ایم کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں باقاعدہ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی شمیم شاہد صاحب کی ریپورٹ ہے اور اس میں پشتون تحفظ مومنٹ کے جو رہنما ہیں یہ دوزار بیس سے دوزار تئیس تک کئی مرتبہ گرفتار ہوئے اور گرفتاری کے بعد تقریباً وہ مختلف اداروں کی تحفیل میں بھی رہے اور انہوں نے یہ جو کیت کارسہ ہے یہ پشاور میں بھی گزارا بنوں میں بھی گزارا اور کچھ وقت کے لیے یہ ملتان جیل میں بھی رکھے گئے یہ جو آزاد دعوڑ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے کوئی ذاتی معاملہ تھا کوئی تقرار ہوئی تھی یہ پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں آزاد دعوڑ اور یہ کہتے ہیں تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے پچھلے الیکشن میں پی کے ایک سو چار شمالی وزیستان سے باقاعدہ الیکشن میں بھی حصہ لیا لیکن انہوں نے آزاد حصیت سے حصہ لیا ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مطلب ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا خود وہ آزاد وزیر جو ہیں یا ان کے ساتھی جو ہیں آزاد دعوڑ یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا تو جناب یہ زکیم خان جو ہیں ان کی مدیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور تانا سنگجانی یہ یہاں پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی اس میں اس سے واقعے کی باقاعدہ ساری تفصیل جو ہے یہ موجود ہے لیکن ملزمان جو ہیں یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تو جناب اس سے پہلے بھی آریف وزیر عثمان کاکڑ ارمان لونی جیسے پشتون جو سرگرم رہنماں تھے یہ مارے گئے یا یا حادثوں کا شکار ہو گئے اور اب گلہ من وزیر جو ہیں یہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے ایک وسیعت بھی کی تھی گلہ من وزیر نے کہ میری میت جو ہے اس کو افغانستان کے جنڈے میں سپردخاب کیا جائے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب نماز جمعہ کے بعد چار بجے ان کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا تو ان کو ان کی وسیعت کے مطابق افغانستان کے تین رنگوں پر مشتمل جو جنڈہ ہے اس میں سپردخاب کیا جائے گا اس کو ملی بیرخ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک دوسرا سپین بیرخ یعنی سفید جنڈہ جو افغان طالبان استعمال کرتے ہیں اس پر کلمہ تیبہ درج ہے تو پشتون جو قوم پرست یا اس قسم کی تنظیمیں ہیں وہ جب افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو افغانستان کا یہ جو تین رنگوں والا جنڈہ ہے یہ ہی استعمال کیا جاتے اور اسلام آباد سے لے کر آہ موٹروے کے ذریعے پشاور اور پشاور کے بعد پھر ہم نے جو مختلف راستوں میں یہ ریلی دیکھی آہ یہ گلہ من وزیر کی جو میت لکھ کے جاری تھی تو اس میں جگہ جگہ افغانستان کے جنڈے بھی دیکھے گئے افغانستان کے سابق صدور حامد کرزی آہ ڈاکٹر شرف غنی آمراللہ صالح آہ اس طرح افغان کرکٹ ٹیم کے آہ کلاریوں نے بہت سارے افغانستان کی جو شخصیات ہیں انہوں نے دک کا اظہار کیا ہے پشتون جو آہ قوم پرست رہنما ہیں انہوں نے دک کا اظہار کیا ہے آہ گلہ من وزیر کی شہادت کے اوپر لیکن پاکستانی میڈیا گنگا ہے بہرہ ہے اور اندہ ہے بہت شکریہ